امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم بڑے دقیق اور بڑے پیارے انداز میں واضح کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ سند جو لارہے ہیں سند کے اندر جو پہلا راوی ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے اور پھر ایک راوی لائے جاتا ہے جس کے باپ کا نام یزید ہے حدتنا اسحاق ابن یزید دمشتی اور یہ یزید کہاں تا رہنے والا ہے دمشت کا حضرت امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو باپ کا نام یزید ہے دوسرے یہ راوی دمشت کا رہنے والا ہے یہ زیادہ سمجھتا ہے یا تم زیادہ سمجھتے ہو باریک انداز ہے کسی بات کو ثابت کرنے کا حدتنا اسحاق ابن یزید دمشتی سند کے اندر پہلا راوی جو ہے اس کے باپ کا نام یزید ہے پھر تیسرا راوی جو ہے وہ بھی ایسا ہے کہنا بھی یزید حدتنا اسحاق ابن یزید گویا کہ امام بخاری اپنا مسرد درے پیارے انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ پہلی پیشین گوئی کے نزداد حضرت محبی آئے اور دوسری پیشین گوئی کے نزداد حضرت یزید رحم رحم اللہ کٹ گیا ہے وہ میں نے کائٹ دیا ہوتا ہے اس کو بار بار رحم اللہ کیوں سنے لانت اللہ کو آپ دیکھئے امام بخاری کی فقاحت بڑی مشہور ہے کیا فقاحت ہے امام بخاری کی کہا دیکھو جو سندل آئیے نا اس میں عیساق بن یزید ایک راوی ہے دمشکہ اس کا نام اس کے باپ کا نام کیا ہے یزید اسحاق بن یزیدو دمشکیو ہاں کیا بات ہے فقاحت ابھی میں بتاؤں گا امام بخاری کی کتے بڑی فقاحت ہے یزید اس کے باپ کا نام ہے دوسرا ایک راوی ہے سور ابن یزید یہ بھی یزید اس کے باپ کا نام یزید تو دو راوی وہ ہے جن کے باپ کے نام یزید تو مطلب ثابت ہو گیا کہ روایت میں جب دو ایسے راوی آئے جن کے باپ کے نام یزید تو اس میں جنتی اور کوئی نہیں یزیدی ہے کیا استدلال ہے کیا علم ہے لے حدیثوں کا مگر خبید بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ابھی جہلت نہیں آئی ہے تم جہل ہو گئے تو کیا سب کو جہل سمجھنے لگے ہو ذرا کتاب دیکھئے کونسی کتاب ہے کتاب تاریخ القبیر کس کی ہے امام بخاری سب لکھ ڈالا ٹھیک ہے ایک چیز اور اس کتاب کی دوسری خاصیت امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میں نے بخاری لکھی صحیح بخاری تو میری عادت یہ تھی کہ میں حرم میں جاتا دو رکعہ نماز نفیل پڑتا پہلے گسل کرتا سنیں پہلے گسل کرتا پھر کپڑے تبدیل کرتا اتر لگاتا خوشبو لگاتا پھر حرم میں آتا دو رکعہ نماز نفیل پڑتا اور صرف ایک حدیث لکھتا اور اڑ جاتا دوسری بار پھر میں جب جاتا حدیث لکھنے کیلئے پھر دو رکعہ نماز پڑتا پھر گسل کرتا کپڑے تبدیل کرتا اتر لگاتا پھر دوسری حدیث لکھتا بخاری کی جب میں نے تدوین کی بخاری کو جب میں نے جمع کیا حدیثوں کو چھاٹا دو لاکھ حدیثوں سے انتقاب کیا سات ہزار تین سو کچھ حدیثیں جب لکھی تو گویا چودہ ہزار بار رکعہ نماز پڑھی سات ہزار تین سو کچھ بار گسل کیا اور اتنے ہی بار جو ہے حرم میں داخل ہوئے یہ محبت تھی اور فرماتے جب تاریخ القبیر یہ کتاب لکھی تو میں نے ارادہ کیا کہ بخاری تو حرم کعبہ میں لکھی تھی یہ حرم نبی میں لکھوں گا تو رسول کے موجہ شریف کے قریب میں نے بیٹھ کر یہ کتاب مکمل کی اور اس لکھنے کا بھی یہ عالم تھا کہ گسل کرتا نماز پڑھتا پھر اس میں ایک راوی پر لکھتا پھر چلا جاتا دوسرے دن آتا پھر گسل کرتا پھر نماز پڑھتا پھر لکھتا اس طرح بارہ جلدوں میں لکھی اور آٹھویں جلد ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں کمال یہ چھاپا بھی ان خبیصوں نہیں عربی وہ لوگوں نے چھاپا جل نمبر آٹھ ہے اس کی اور آٹھویں جل میں الفابیکٹک انہوں نے راویوں کے ذکر کیا ہے علیب باتا سے لے کر یہ تک تو یا میں یزید آتا ہے کتنے راوی یزیدوں کے ذکر کیے جن کے نام یزید تھی دو سو تیویس کتنے راوی دو سو تیویس یزید نام کے راویوں کا ذکر کیا اور اس میں یزید ابن ماویہ ان کے باپ کا نام تک نہیں لایا تو امام بخاری نے بتایا میری فقہات تو یہ ہے منوسو اس حدیث میں نہ یزید کا ذکر نہ یزید ارے یزید میرے نزدی قابل توجہ ہوتا رحمت اللہ علیہ ہوتا تو جب میں دو سو تیویس یزید کے نام کے راویوں کا لکھ رہا تو یزید ابن ماویہ کا بھی ذکر کرتا میرے نزدیک تو وہ اس لائق بھی نہیں کہ میں اس کا نام بھی اپنی کتاب میں ذکر کروں یہ ہے امام بخاری کی فقہات کھشٹان کے لئے ہو بیٹا ادھر کا کچھ ادھر کا کچھ یہاں کا روڑا وہاں کا روڑا اور بھانمتی نے کمبہ جوڑا یہ والا معاملہ ہے تمہارا ایک چیز یہ ہو گئی اب دوسری چیز سن لیجیے یہ بھی دیکھ لیجیے تر شریف پڑے آم اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہمہ محمدی ناتا محافظ اللہ ابھی میں ایک حدیث دکھانا چاہا رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا دونڈا پڑھ رہا ہے یہ دیکھئے کتاب ہے تحضیب القمال کس کی ہے علامہ زہیوی کی ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہے فن اصماء رجال اور جراؤ تعدیل پر ہے جراؤ تعدیل پر آئیے ذرا اس کتاب میں کیا لکھا ہے انہوں نے ذرا سنیے اس کی جن نمبر دس ہے صفحہ نمبر سو ہے علامہ زہیوی یزید کا ذکر کر رہے ہیں رابیوں کا ذکر آ رہا ہے رابیوں میں یزید بھی آیا کہ یزید بھی ایک رابی ہے اس سے بھی کچھ حدیثیں آئی ہیں مگر کیا لکھتے آگے معلوم ہیں اس سے حدیث لینا صحیح نہیں اس سے حدیث نہیں لکھ رہا بلکہ اس کا حال کیا لکھا اب ایک حدیث لکھی انہوں نے کہتے قالا نوافل ابن ابل فرات نوافل ابن ابل فرات کہتے ہیں کہتے ہیں نوافل ابن فرات کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا ان کے موجودگی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا عمر بن عبدالعزیز کون تھے بنو مئیہ کے ہی تھے خاندان یزید کے تھے یزید کی خاندان کے تھے مگر بڑے نیک اور صالح تھے یزید کو اچھا نہیں مانتے تھے حق پر نہیں مانتے تھے اپنے وقت کے مجدد تھے نیک سالے بزرگ ولی کامل تھے ہم نے ان کو پہلی صدیقہ مجدد تسلیم کیا اہل سنت نے ان کے پاس میں بیٹھا تھا نوافل ابن فرات کہتے ہیں تو کسی شخص نے یزید کا ذکر کر دیا اور جب ذکر کیا تو کیا کہا فَقَالَ عَمِرُ الْمُؤْمِنِنَا يَزِيدُ اس مسئلے میں اس بارے میں عمر المومنین یزید یوں کہتے ہیں یزید کو عمر المومنین کہا اس نے مسلمانوں کا امیر فَقَالَ عُمَرَ تَقُولُ عَمِرُ الْمُؤْمِنِنَا يَزِيدُ تو حضرت عمر بن عبدالعزید جلال میں آئے گھسے میں آئے کہا کیا کہا تُو نے بدبخت یزید نابکار کو عمر المومنین بولتا ہے مسلمانوں کا امیر کہتا ہے وَأَمَرَ بِهِ فَدْرِبَا اِشْرِينَ سَوْتَا تو حضرت عمر بن عبدالعزید نے فرمایا اس نے یزید جیسے بدبخت کو عمر المومنین بولا ہے میرے حکم کے مطابع اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بیس کھوڑے لگاؤ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا نام لینے پہ بیس کھوڑے پڑھ رہے ہیں یزید نام کس لئے اببہ یزید جنتی ہو رہے ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں یہ تو عمر بن عبدالعزید وقت کا پہلی صدی کا پہلا مجدد بتا رہا ہے کہ وہ مردود اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا نام لے تو عمر بن عبدالعزید نے جب اس کا نام لے نہ گوارہ نہیں کیا تو امام بخاری نے کہا کہ اس وقت کا پہلا مجدد جب نام لے نہ گوارہ نہ کرے تو میں اپنی کتاب میں اس مونوس کا نام لکھ کے اپنی کتاب نہ پاک کیوں کروں نام تک نہیں لکھا ذکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے اور اس کے بعد سہبی نے کیا لکھا ہے ذرا سل لیجئے انہوں نے لکھا کہا رواحہ یحیی بن عبد الملک ابن عبی انینہ اعہد سقاتی النوافل اسے یحیی بن عبد الملک ابن عبی انینہ نے بھی روایت کیا کہ جو کہ پختار سقہ راوی ہے پختار سچا راوی ہے یعنی جو روایت کرтя ہے یحیی بن عبدالملک والمixes مذہبی کی اس کی سنات اس کی روایت بالکل صحیح سقا سچی ہے کہ یزید کا نام لیا گیا تو بیس کوڑے پڑے ہیں اب اندادہ لگائیے عمر بن عبدالعزیز نام لینے پہ بیس کوڑے مارے اگر وہ آج ہوتے تو جلال الدین کاسمی کا کیا حال ہوتا نام عمر المومین پہ بیس کوڑے ہے تو رحمت اللہ علیہ پہ تو ان کا ایسا غزب نازل ہوتا کہ یہ لالت اللہ بن جاتا ہے یکہ نہیں وہ عمر المومین بول رہا ہے تو ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے اس کا نام لے رہا ہے دربار میں تو برداشت نہیں کر رہا جبکہ اسی خاندان کے تو خاندان کے ضرور تھے مگر وہ اہلِ بیعت کے وفادار تھے ان کو پتا تھا کہ یزید کی محبت جنت میں نہیں لے جائیں گی فاطمہ کلال کی محبت جنت میں لے جائیں گی تو انہوں نے کہا یزید تو میرے خاندان کا ضرور ہے مگر میری ٹھوکروں پر ہے میں تو اپنے دربار میں تیرا نام لینا پسند نہ کروں اور اے حسین آپ پر تو ہماری جان مال سب کچھ